بسم اللہ الرحمن الرحیم برہ کی طرف بڑھ گئے برہان کو بات ہوئی ہے آئیشہ بیگم خانے کی ٹریز کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی خرسی کھینٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی برہان کا ہاتھ اکلمہ کلی رکھا نہیں چھوٹی امی آپ کو کیوں ایسا لگا تمہاری چچو پریشان اور خموش لگے ورنہ اتنا چکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا برہان ان کی بات سنتے ہی آت روک کر انہیں دیکھنے لگا پھر لمبی سانس لیتا دیرے دیرے سے بتاتا چلا گیا افت بیگم جو پانی لینے آئی تھی سب سن کر باری قدموں سے واپس چل گئی آہ یار گورنا بند کرو اے ایبک سوفی پر بیٹھا جنجلا کر بولا ماریا جو پانچ منر سے اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کر اسے گورے جا رہی تھی دب کر کے اس کے قریب بیٹھ کر ہاتھ کو پکڑ کر زخم دیکھنے لگی بتانا پسند کریں گے کہاں سے نام ملا ہے یہ تمہیں دکھ تکلیف کچھ نہیں ہو رہا الٹا تو میرے زخم پر تنس کے تیر چلا رہی ہو حیران و صدمے میں اے ایبک نے اپنی محبوب شریک حیات کو دیکھ کر پوچھا کیوں دکھ کروں آپ کو میری پرواہ ہوتی تو یوں پٹ کر ایک منٹ کیا کہا پٹ کر ماریا اور کچھ کہتی اے ایبک نے ترپ کر اس کی بات کاٹ کچھ کہ کہا جی بالکل اب چکرے ورنامی کو بتا دوں گی جا کے کیا آپ کا بیٹا گنڈا بنا تمہاری تو ماریا تب کے بولتی ڈیٹال سے زکمزاف کر رہی تھی جب اے ایبک نے ہاتھ کھینچ گئے اس کے دونوں بازو پکٹ کر جٹکے سے اپنے اثار میں لیا آہ کیا کر رہے ہیں چھوڑے ماریا اسے پیچھے کرتے ہوئے بوری جو سکتی سے اسے اپنے اثار میں لیا ہوئے تھا مجھے گنڈا کہا بچوں گی نہیں تم اے ایبک نے کہتے ہی اسے چھوڑ کر اپنے کندے پر ڈال کر بیٹ کی جانر بڑا ماریا کو اس حرکت پر جٹکا لگا ایبک نے بیٹ پیسے پھینکنے کے انداز میں پڑکا آہ یہ کیا یہ کیا طریقہ تھا ماریا ہوش میں آتے اسے دیکھا چیخی میڈم اسے کہتے ہیں گنڈا ایبک کہتے ساتھ اس پر جھکنے لگا جب دروازہ بجا ایبک بدمزہ ہوتا اٹھ کڑا ہوا جبکہ ماریا دھرکتے دل کے ساتھ اٹھ کر بیٹ تھی دیکھو کون ہے اور خبردار امی کا کچھ بتایا تو ایبک اس کے سر پر ہلکی سرچت لگاتا ہاتھ باتروم چلا گیا گنڈے آئیشہ بیگم سرکھ ہوتی آنکھوں کے ساتھ سٹیڈی روم میں راکل ہوئی پر چلتی ہوئی آل صاحب کے پاس ہوئی پٹے گئے جو آنکھوں پر ہاتھ رکے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے جیس سے ظاہر تھا کہ وہ رو رہے ہیں ماریا کے پدائش پر میں خوش نہیں تھا کہ مجھے اس بار بیٹے کی خواہش تھی آہ انسان کتنا بے وقوف ہے اولاد تو مرد کے نصیب میں سے ملتی ہے پر دیکھو جاہل سوچ کہ میں خوش نہیں تھا اپنی بھائی کے بیٹے کو دیکھتا تو بیٹے کی خواہش اور زور پکڑ لیتی لیکن دیرے دیرے سمجھوتا کلی اپنی بیٹیوں کی حضورت کو پورا کرتا رہا لیکن اعتبار میں اعتبار نہ کر سکا کتنا روئی تھی کتنا معافی مانگتی رہی پر میں ایک کم زرف شخص ہوں تھا اور شاید زندگی برہ ہوں گا میں خود اپنی ہی بیٹی کا تماشا بنواتا رہا بائی جان نے کہا تھا پستا ہوگی اور دیکھو آج میں پستا رہا ہوں میری بیٹی آخری وقت تک کسی خوف میں رہی کہ میں نراز ہوں اس سے آیچ صاحب آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر باری آواز میں بولتے رہے آیشہ بیگم روتے ہوئے چیرہ گھما کر اپنے شہر کو دیکھنے لگی جنہوں نے اس عمر میں آ کر کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن جو انسان خواہش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے ہر خواہش پوری ہو جائے یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ وہ اس کے لئے بہتر ہے بھی یا نہیں آج بھی وہ وقتی نے یاد تھا جب چھوٹی شہ ماریہ کو دیکھ کر باپ بننے کی آیت صاحب کو خوشی تھی نہ جذبات آیت کتنی بھی پیاری اور مسئوم ہے نہ دیکھیں آئیشہ بیگم آنکھوں میں چمک لی اپنی صورت خوش پین نازک سی بچی کو دیکھنے لگی جسے دیکھتے ہی ہر کسی کو اس پر پیار آ جائے ہم صرف انکار بھر کر آئیشہ بیگم کا ہاتھ دبا کر ہسپتال کے کملے سے باہر نکل گئے جبکہ آئیشہ بیگم بند دروازے کو کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی تھی مجھے معاف کر دیں آئیشہ آئیت صاحب کی آواز پر وہ اپنے کھیالوں سے باہر آتے اپنے شہر کے جوڑے ہاتھوں کو کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام کا حسار ہلاتی ان کے ہاتھوں پر سر ٹکا دیا ابو شام کا وقت تھا ماریا گارڈر میں فریحہ بیگم کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب گاری سے اترتے اپنے امی ابو کو دیکھا اسلام علیکم بھائی صاحب آپ نے اچانک والیکم اسلام جی بس پیٹی سے ملنے کا دل کیا تو آئیشہ آئیت صاحب ماریا کو حسار میں لیتے فریحہ بیگم سے بولے یہ تو بہت اچھا کیا آئیے اندر بیٹھتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں یہیں بیٹھ جاتے ہیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آئیت صاحب کہتے ہیں وہیں بیٹھ گئے امی ہانیہ پی آبشمہ جی وہ نہیں آئی ساتھ نہ بڑی امی ابو آئی ماریا آئیشہ بیگم سے آئیستہ سے پوچھنے لگی ابراہیم کی والدہ آئی تھی شادی کا ڈریس ان کی پرسند سے دلوانے کے لئے گئی ہے ہانیہ بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہے دونوں نے ایک جسر لینا ہے آئیشہ بیگم نے تفصیلن جواب دیا حماد صاحب نہیں ہے جی میٹنگ کے سلسلے میں الطال لیا گئے ہوئے ہیں فریحہ بیگم نے کہہ کر ملازمہ کو بلایا میں آتی ہوں ماریا کہتے ہیں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گی اے بک کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریا نے اے بک کو پکارا جو وارڈ روب سے ہینک کی ہوئی شرس نکال نکال کر بیٹ پر لگا رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں میری بلیک ٹی شرٹ نہیں مل رہی کہیں تمہاری سائیڈ میں نہ ہو اے بک کہتے ہی دوسری سائیڈ کپڑ کھولتا ماریا کے کپڑے نکالنے لگا ماریا ترپ کے اس کے قریب آئی اے بک مجھ سے تو پوچھ لیں پہلے اوف اللہ پوری وارڈ روب برباد کر دی اب خود صحیح کیجئے گا ہٹے اب ماریا جنجلا کر تب کر اسے بولی بہت چرچڑی نہیں ہو گئی ہو تم اور بتاؤ کہاں ہے میری ٹی شرٹ اے بک اسے کمر سے پکڑتے ہوئے بولا میں کوئی چرچڑی نہیں ہوئی آپ کی ٹی شرٹ میلے کپڑوں میں آرام فرما رہی ہے اس لئے یہ پہلنے اور ہاں میں آپ کو بلانے آئی ہمیں ابو آئے ہیں آجائیں ماریا نراز کی سے کہتی ایک نظر بیٹ پر کپڑے کپڑوں کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی اے بک اس کی نراز کی محسوس کرتا مسکرا کر دوسری ٹی شرٹ دیکھنے لگا ابراہیم یہ کیسی ہے آبش ویڈنگ ڈریس کے ساتھ کی جلری پسند کر رہی تھی جب اچانک آبش نے سیٹ دیکھایا ہم نائس ابراہیم ایک نظر دیکھ کر بیزاریت سے بولا ہم یہ کیا صرف نائس برحان بھائی آپ بتائیں آبش حیران ہوتی ہانیا کے ساتھ کھڑے برحان سے بولی جس کے چیرے کے تاثرات بھی بالکل ابراہیم کی طرح ہی تھے چار گھنٹے سے دونوں نے مل کر پورا مال گونگ صرف ویڈنگ ڈریس لیا بلکہ ابھی اس سینڈلز وغیرہ بھی باقی تھی جو اچھا لگ رہا ہے لے لو میں بہت تھگیا ہوں برحان نے بچارگی سے ہانیا اور آبش سے کہا اچھا صحیح ہے اب پسند آئے بھی تو ہانیا نے کہا آبش نے بھی اس کی ہاں میں عامل آئی تم لڑکیاں تھکتی نہیں ہو شاپنگ کو بھی اتنے گھنٹے لگاتی ہو جیسے پورا مال خرید لیا ہو ابراہیم ٹیک لگاتا دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا نہیں ویسے جب گھر میں کام کر رہی ہوں تب بھی یہ سوال کیا کیجئے گا آبش ناک چڑھا کر بولی آہ پتہ نہیں کتنا کام کر لیتی ہو گھر پر ویسے انسنی تھی میں نے تمہاری کلاس مدر ان لاؤز نے کہا تھا کہ آبش نے کمی ابراہیم چڑھا کر کہتا ہنستے ہوئے باغا یوں آبش غصہ سے اس کے پیچھے گئی برہان اور ہنیا ہنستے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے جاتا دیکھتے رہے پتہ نہیں کیا بننے کا دونوں کا ہنیا کہتی دوبارہ جلری دیکھنے لگی جب پیچھے سے برہان اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے پاس لے جا کر کھڑا کیا ہنیا نے آئینے سے ہی اسے سوالی انداز میں دیکھا جب برہان نے ہاتھ میں پکڑا لاکٹ اس کے سامنے کیا ہنیا نے مسکرا کر اپنے بال ایک کندے سے آگے کیا برہان نے لاکٹ اسے پہنایا پسند آیا اوہ یاس برہان بھائی بہت خوبصورت ہے پر شادی میں چانک آبش کی آواز پر دونوں نے چون کر پیچھے دیکھا آبش اکل سے میرا مطلب اکل کی بات کر رہی ہو پر اس وقت تم سے خالصا نندوں والا کام نہیں کیا ابراہیم اس کی گوری پر بات بدلتا اپنی دھلکی داری کھو جاتے ہوئے بولا ویری فنی میں تریف کر رہی تھی اور یہ نندوں والی بات کہاں سے آگے جیسے آگے جا کر میں آپ کی ذمہ داری ہوں اسی طرح ہانیا بھی ہے اوکے میری بہن ہے وہ اب چلیں مجھے ڈائیمنڈ رنگ دلائیں آبش ابراہیم کو کہتے ساتھ اپنے مطلب کی بات پر آتے دوسری طرف پر جانے لگی میں وہی سوچ رہا تھا سمجھا رو والی باتیں کرنے آگئی ہیں لیکن تم تو ابراہیم ساتھ چلتا افسوس ایسا ہی لاتا ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے جہاں عفت بیگم ابراہیم کی والدہ کے ساتھ جلری دیکھ رہی تھی ماریا تم بیٹھوں میں آتی ہوں بیگم ماریا کو اس کے والدہ ان کے ساتھ بٹھا کر اندر بڑھ گئی میری بیٹی خوش ہے آیت صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا میں بہت خوش ہوں ابو ماریا خوش ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی آپ کی طبیہ ٹھیک ہے ابو کمزور لگ رہے ہیں ماریا نے آیت صاحب کو دیکھ کر کہا نہیں بیٹا اب تو طبیہ ٹھیک ہوئی ہے ماریا ان کی بات پر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ابو کیا ہوا آپ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں امی کیا ہوا سب ٹھیک ہے ماریا دونوں ہاتھ تھام کر باری بائی دونوں سے بولی مجھے معاف کر دینا بیٹا آیت صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مددم آواز میں کہا آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے ماریا نے چونکر اپنے ابو کی طرف دیکھا جو اپنے رویے پر نادم تھے اب وہ آپ کی معافی مانگ رہے ہیں امی کیا ہوا ہے روندی آواز میں ماریا نے پہلے آیت صاحب پھر آئیت صاحب سے کہا تم صحیح تھی بیٹا اور میں غلط آئیت صاحب نے گلی ہوئی گلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہتے اسے سب بتانے لگے ماریا بہتنے آنسوں کے ساتھ گھٹنے پر سر رکھے روتی رہی جب ایبک کی آواز پر آنسو پونچتی کھڑی ہوئی اسلام علیکم اندر چلیں کھانا لگیا ہے ایبک کسی مسکراہت کے ساتھ کہتا ماریا کو دیکھنے لگا والیکم اسلام بیٹا صاحب جواباً مسکرا کر کہتے آئیشہ بیگم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئے ماریا سر جھکا کر صورت کر رہی تھی ایبک مسکرا کر اس کے قریب گیا اس سے پہلے ایبک کچھ کہتا ماریا اس کے سینے سے لگ گئی سوری مجھے لگا کہ میں گنڈا بنا پھرتا ہوں ایبک نے بیج میں اس کے بعد اچھک کر کہتے اس حسار میں لیا ماریا مسکراہ دی تین ہفتے بعد ایک دن پہلے ہی ماریا اپنے گھر آگئی تھی صبح سے ہی ماریا کو اپنی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ایبک کل سے ہر ایک گھنٹے بعد کال کر رہا تھا لیکن ماریا نے اپنی طبیعت کا ذکر نہیں کیا تو جانتی تھی ڈانٹ پڑ جائے گی گھر میں صبح سے ہی افرت افریق آلم تھا ماریا ہانیا اور آبش کے ساتھ روم میں تھی بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلوالیا تھا کیونکہ نکار اکستی ساتھ تھی اس لئے آبش صبح سے وقفے وقفے سے رونے کا سیشن پورا کر رہی تھی آبش باجی اس طرح تو میں بھی نہیں روئی تھی ماریا آبش کو چک کروانے کے گھر سے بول رہی تھی جو اسے جواب دینے کی بجائے اس کے گلے لگ گئی افرت بیگم آنکھ کھونٹ بٹے کے پلو سے صاف کرتی اس کے قریب بیٹھ گئے امی اب آپ کی ڈانٹ کون سنے گا آبش روتے ہوئے بولی سب کے ساتھ بیوٹیشن بھی مسکرانے لگی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا چلو ایسا کرتے ہیں جب تو ملنے آیا کرو گی نہ تب ڈانٹ دیا کروں گی فت بیگم مسکراہت دبا کر سوچنے والے انداز پر سنجید کی سے بولی امی آبش حیرت سے چیک کر بولتی فت بیگم کے سینے سے لگی اب تی دفعہ سب کے ساتھ آبش بھی ہنس دی ایبک دوپہہ تک آ گیا تھا گر کا دھماد تھا مہمانوں کی طرح تھوڑی آتا آتے ہی سب سے مل کر گارڈر میں تقریب کی تیاریاں دیکھنے لگا ایبک بیٹا جاؤ تیار ہو جاؤ مہمان آنا شروع ہو جائیں گے سب تو ہو ہی چکا ہے اب شام کے شیبج رہے تھے جب اب نوز صاحب نے آ کر اسے کہا جو پول سائٹ پر ڈیکوریشن کروا رہے تھے ٹھیک ہے ایبک مسکر آ کر کہتا ماریا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریا پر نظر پڑی تو کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتے لگا جو لوکٹ کا لوکٹ لگا رہی تھی لمبے گنے بال ایک سائٹ پر آگئے کی طرف بکھرے ہوئے تھے ایبک قدم قدم چلتا اسے قریب جانے لگا جب بچانک ماریا پلٹی کیسی لگ رہی یہ بہت دلکش ایبک نے کہتے ساتھ اسے قمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا ماریا آئیشہ بیگم کے بعد پر دونوں ہرٹ بڑھا گئے آپ کپڑے بدلنے میں آتی ہوں ماریا کہتے ہی کمرے سے چلی گی آٹھ بجے تک برات آگئی تھی پرحان ایبک کے ساتھ لاؤنچ عبور کرتا لاؤن کی طرف بڑھ گیا ابراہیم اور برحان نے بھی ایک جیسے ڈریسنگ کی ہوئی تھی لمحوں میں مہمانوں سے پورا لون بڑھ چکا تھا سب خوش کپیوں میں مصروف تھے نکاہ کا وقت ہو چکا تھا ہانیہ رابش دنوں کو گنگٹ میں سوفے پر لاکر بٹھا دیا جب قاضی صاحب نے نکاہ پڑھانا شروع کیا کچھ ہی دیر میں ہر جانب مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہوئی ساتھ یابش کے آنسو بہنے لگے ابراہیم اور برحان کھڑے سب سے مبارک بات بصول کر رہے تھے برحان صالح ابراہیم برحان کے گلے لگتا خوشی میں زور سے اس کی پیٹ پر مارتے ہوئے بولا صدر جا برحان ضبط کرتا لگ ہو کے دانت پیستے ہوئے بولا صدر نے کے لئے تھوڑی کوئی بگڑتا ہے ہاہا ابراہیم مت چڑھاؤ تمہاری بہن تمہاری دلن ابھی یہی ہے برحان کے کچھ کہنے سے قبل ہی ہے ابراہیم سنجیدہ سا بولا کیا سالا کچھ نہیں کر سکتا ہاہا ابراہیم نے ہنس کے اس کے قدے پر ہاتھ مارا برحان دونوں کی سرگوشیاں سن رہا تھا اور گو رہا تھا